موسیقی کشمیری کام کے چاندی کے برطن لکڑی پر نقش و نگار اور کتابوں کا شوق اس گھر کے باسی کی کشمیر سے محبت کو واضح کرتا ہے اور قائد عظم سے عقیدت کو بھی محمد علی جنا جو اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ برے صغیر کے مسلمانوں کے حقوق اور وطن کے لیے لڑتے رہے شاید اسی لیے کشمیر کی ہر بچی ہر عورت پاکستان کی تحریکی آزادی میں پیش پیش رہی کیونکہ کشمیر کا مسلمان تعلیم یافتہ تھا ہر نوجوان باشعور تھا پرعظم تھا پرجوش تھا چاہے وہ بکریاں چلانے والا چرواہا ہو یا شکارہ چلانے والا ہان جی کمل کے پھول اور چنار کے پتے بہتے دریا اور برفیلے پہاڑ جھیلوں میں کھڑے ہاؤس بوٹس اور پھولوں سے لڑی کشتیاں حسین چہرے اور خوبصورت مناظر تب ہی تو قدرت کے اس کرشمے کو کشمیر جنت نظیر کہا جاتا تھا اور اسی لیے اس جنت کا ہر باسی اپنے رب کے شکرانے میں سجدہ ریز نظر آتا تھا مسجد کے میناروں اور درگاہوں کے گمبد وہاں کی تعمیر کا اتنا ہی اہم حصہ تھے جتنا کہ وہاں کے درخت اور دریا مگر کئی خاندانوں نے اپنی وہ جنت چھوڑ دی اس ایمان پر کہ برے صغیر کے مسلمانوں کی اصل جنت پاکستان ہے ایک ایسی ہی لڑکی ہی کہانی جو علیگر کے پڑھے ایک پاک فوجی کی بیوی بنی میری والدہ سرئیہ مقصود خواجہ میں نے بچپن سے ہمیشہ آپ کے موہ سے سنائے سرئیہ نگر کیسا تھا کشمیر کیسا تھا آپ کی سفتہ تردیویڈ میمریز کیا ہے وہاں کی رنگ پانی بڑی بڑی چھیلیں ان کے پر کنوال کے پھول بڑے بڑے پتے ان پتےوں کے پر باقاعدہ کھانا کھا سکتے پلیٹوں کی پراؤتے اور کشتیاں بہتی اور اس قطر کمچورت شکاری موچیوں کے پردے لٹک رہے ہیں زرباست کے پشن لگے ہوئے آپ ان پر لیتے ہوئے ہیں پھل کھا رہے ہیں ٹوکریوں میں چیریز آ رہے ہیں اور پھر آپ کے عرض کی دکانی بھی بہہ رہے ہیں جن کے اوپر وہ کشتیوں میں پوری پوری دکان سچی پھلوں کی سبزیوں کی پھلوں کی کپلوں کی دکانی ہیں کشمیزی کام کی چیزیں چاندی کا سمانہ ہے لکری کا سمانہ ہے پیپر میشی کا سمانہ ہے اور وہ آپ کے پر پوری دکان چل کے آ رہے ہیں اور پھر جھیل میں بڑے بڑے ہاؤس پورٹ ہے لگتے اندر گھری گھر کھڑے ہیں اور یہ جو دریا تھا یہ پوری شہر میں کھونتا جہاں آپ گاڑی میں جانا چاہیں وہاں پانی شرمی جا سکتے اور وہ بہت مزہ آتا تھا سکول بھی جاتے تھے تو کشتی مل جاتی تھی بچے بھی چپو لیکن ان کو رو کر رہے ہیں وہاں پر کیونکہ کرافٹ بہت ہے پانی کے سورسز وہاں سے نکلتے ہیں تو کشمیر ایک اہم جگہ تھی انیس سو سیٹالیس میں جبکہ آزادی میں لیو پارٹیشن ہوئی وہاں پہ کشمیر میں کیا مہار تھا کیونکہ مہاراجہ خود تو ہندو تھے فورٹی تری فورٹی فور سے ہندو نے پلان شروع کر دیا تھا کرنا سیرینہ کرویں نہیں کر پا رہے تھے وہاں تو نائنٹی ایک پرسنٹ آبادی تھی مسلمانوں کی جمہو پروونس میں پروونس میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ تھی لیکن جمہو سٹی جو تھی اس میں ہندو زیادہ تھی صرف سٹی میں اور میری پوپو رہتی تھی جمہو میں ان کی بہت بڑی جاگیریں تھی اور وہاں سے روز یہ خبر ملتی تھی کہ کچھ کریں یہ ہندو اپنے یہاں پر جتے بلا کر جن سنگھ کے اور اسلاہ آ رہا ہے اسلاہ جماع کرنے والے کون لوگ تھے عام شہری تھے وہاں پر جتنے بھی پرومیننٹ لوگ تھے وہ پولیٹیشن تھے یا نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ ان کی کبھی بھی دوستی نہیں تھی لیکن پاکستان بننے سے پہلے سب لوگ اکٹھے رہتے تھے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی ایک دوسرے کے مذہب کا ایک دوسرے کے کلچر کا احترام ہوتا تھا مذہب کا احترام ہوتا تھا کلچر کا احترام ہوتا تھا جھگڑے نہیں ہوتے تھے آپس میں ملنا جھلنا لیکن اگر کبھی اول تو مذہب جسکاسی نہیں ہوتا تھا لیکن اگر کبھی موقع آ جائے تو کوئی مسلمان جو ہے وہ بھی کبھی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا اور کوئی ہندو بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو یہ فرق تھا یہ فرق بہت زبردست آپ کو لگتا ہے یہ فرق آج بھی ہے یہ فرق آج بھی بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے پاکستانیوں پر جہاں بیٹھیں گے پاکستان کی برائی کریں گے جہاں بیٹھیں گے کوئی چیز اچھی کی تعریف نہیں کر پاتے ہندو آپس میں لڑ مریں گے پر کیا مجال ہے آپ کے سامنے وہ ایک برائی تو کرنیا چھوڑ کے سن جائیں وہ نیشنلسٹ ہے کاش ہم میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن جس وقت پاکستان موومنٹ چل رہی تھی اس وقت تو نیشنلزم کا سپیرٹ بہت تھا اس وقت یہ پاکستان بننے کے بعد خدا جب ہیتر جانتا ہے کہ وہ لوگ بھاگے ہیں لوگوں نے یہ غبزی شروع کر دی اس وقت سے ان کے خون میں آگیا لوٹنا ماتنا قائد اعظم بہت جگہ گئے بہت دوریں انہوں نے کیے اور وہ کشمیر بھی آئے اور کشمیر میں بہت بڑی پاپیولیشن تھی مسلمان بہت بڑی آپ کو یاد ہے کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی جب قائد اعظم مجھے کر غلط نہیں یاد تو فورٹی فائیو میں آئے تھی سری نگر جی سری نگر آئے تھی اس سے پہلے کئی لیڈروں نے ہندو کوشش کی تھی آنے کی ان کو لوگ آنے نہیں دی رہی تھی گاندی نے آنے کی کوشش کی لوگوں نے کوہالہ روک دیا لوگوں نے اعظم وہاں کے رہنے والوں نے کیونکہ سرکار تو ہندو تھی اور جس وقت نیرو آیا ہے وہ تو باقاعدہ دومیل تک پہنچا تھا کوہالہ نہیں دومیل تک سٹیٹ کے اندر آیا تھا کیونکہ اس کے لئے کافی بندو بشت تھا مسلمانوں نے کہا کہ ہماری لاشوں پہ سے گزر کے جائے گا تھا یہ نہیں جائے گا اور نیرو واپس جانا پڑا لیکن قائد اعظم جب آئے ہیں تو بارہ مولے سے سری نگر تک پھولی پھولی پھول تھے ہر جگہ پھولی پھول تھے ہم لوگوں کو پتا تھا وہ آئیں گے اور میں سکول میں تھی اور ہم لوگ کوئی چھوٹی چھوٹی تھی بڑی تو تھی نہیں پر جذبہ بہت تھا ہر وقت پاکستان زندہ پاد بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک وطن چاہیے پاکستان بنے گا اور کشمیر اس کا حصہ بنے گا ہم لوگوں نے چار پانچ لڑکیاں مل کے جولر کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ آپ ہمیں سٹارز بنا کے دیں چاندی کی پیتل کا تو کبھی سوچا نہیں تھا سونے کی ہمت نہیں تھی تو ہم نے سب کو کہا کہ تم اپنی وہ پاکٹ منی کھاؤ پیونا دوپہر کو جو جمع کرو ہم نے وہ پیسے جمع کرو اور وہ بنوائے وہ اتنے خوبصورت تھے میرے پاس تو آخر دم تک موجود تھا ایک سٹار بنا ہوا تھا اس کے سائٹز پہ تو وہ رف تھا اور درمیان میں کلین اور اس کے اوپر ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا تھا اور جو پاکستان ہم مانگ رہے تھے سمیت بنگول کی اور سمیت پنجاب کی اور کشمیر کے وہ مینا کے ہرے کام میں منا ہوا تھا اچھا خاصا اتنا تھا اور اس کے اوپر گی گرین ریبن تھا اور وہ ہم یہاں پین کر کے بھگون دیتے اس کے اوپر بڑی لڑائی نہ ہوتی تھی کسے لڑائی ہو تو اس سے ہندو لڑکیاں وہ کہتی تھی ہم لگاتی ہیں تو کیوں لگاتی ہیں ہم نے کہا ہم نے لینا ہے تمہارے پاس ہے عورتوں کی کافی امینسپیشن تھی پڑھائی کالج تک تھی اور موف تھی کوئی ایڈوکیشن بھی تھا کوئی منع نہیں کرتا تھا ہمارے ساتھ لڑکے پڑھتے تھے ہمارا مقابلہ ہندو لڑکوں سے ہوتا تھا ایک بہت بڑا پردہ باغ تھا بہت بڑا پردہ باغ کہلاتا تھا اور بلکل ترمیان میں سٹی کے تھا بے حد ہرا بھرا بہت خوبصورت اس میں عورتیں بچے آتی تھی تو ہمیں پتا تھا کہ ایک جلسہ وہاں ضرور ہوگا کیونکہ قائد عظم کو بلانے میں عورتیں بھی بہت آگے آگے تھی اور ہمارا جلسہ ہوا اندر یہ بھی پتا تھا کہ جو بندوبست کرنا ہے وہ بھی لڑکیاں ہی ہوں گی اور زیادہ تر وہ سکول کی لڑکیاں لیں گے